اب تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب امیر تحریک لبیک خیبر پختون خواہ اور اپنے ولولا انگیز خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور کرتے ہیں علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب لبین لبین یار رسول اللہ حافظ لبین یار رسول اللہ حافظ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک رحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقانه الحمید من المؤمنین رجال صدقوا معاہد اللہ علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین تانا قربان تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان تانا قربان یا رسول مدنی تماشقید سبحان یا رسول مدنی استا محبت چی پکم زلکی نقش شوی نوی استا محبت چی پکم زلکی نقش شوی نوی نشت حغیز لکی ایمان یا رسول مدنی او که هزار زل ایمان روڑی خوبستالا عشقا چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی آج یہاں پر منار پاکستان میں حضور قبل امیر المجاہدین دامت برکاتہم و فیوداتہم علینا آپ کی بلاوے پر میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی غلام یہاں پر جمع ہے مجھے جو موزودیا گیا ہے وہ ہے مالکوں کی ہاں نوکروں کی کوئی کمی نہیں اور یہ حقیقت ہے ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے آج بھی حضور کے ایک ایک ادھا پر کروڑوں غلام قربانی دینی کے لیے حاضر ہے میرے جد افجد فرماتے ہیں مَا لَتَاغُنْدِ عَقَافَ جِهَانْ نِشْتَا تَعْلَمَاغُنْدِ زِرْغُنَ غُلَامَانْ دِرَ یا رسول اللہ میرے لیے آپ جیسے آقا تو اور کوئی نہیں آپ کو تو اللہ نے یکتہ پیدا کر دیا میرے لیے ہر لمحہ مجھے آپ کے لیے ہر لمحہ میرے جیسے کروڑوں غلام ضرور حاضر ہیں اگر ہم صحابہ رسول کی تاریخ سے یہاں تک آ جائے ہر دور میں ہر وقت میں ہر کسی نے اپنے اپنے انداز سے نوکری حضور کی دربار کی کی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر کہ کبھی غار سور میں سام سے اپنے آپ کو رسواتے ہیں کبھی حضرت حبیب بن عدی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سولے پچھل کر ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں کبھی حضرت بلال کو دیکھتے ہیں کبھی حضرت تلہ و زبیر کو دیکھتے ہیں کبھی حضرت آنس ابن ندر کی ٹکڑے ٹکڑے وجود ہمارے سامنے ہے کبھی مصحب بن عمیر کی وہ حالت جب آپ کو آخر میں کفن بھی نصیب نہیں ہوا پورا غلامی تو اب ہر کسی نے اپنے اپنے انداز سے کی ہے مگر آج ساڑھے چودہ سو سال بعد جب حضور کی غلاموں کو اس میدان میں نکلنے کے لیے قبلہ امیر المجاہدین جیسے ہستی نے اپنا کردار ادا کر دیا اور آج اس جمع غفیر میں یقین کرے میں اس جمع اس مجمع کو دیکھو تو یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ نہاں یہاں عمرے کی ٹکٹ ہیں نہ یہاں یہ لوگ لنگر کانے کے لیے آئے ہیں نہ کسی اور چیز کے لیے حضور امیر المجاہدین نے ہوتے ہو مجموع کی جو قیفیت ہے وہ بھی بدل ڈالی ہے مجھے وہ شیر یاد آتا ہے اور وہ ہے جام و سالدہ پین والے عاشق مس جمال ہور ہندے در منگ ملنگ بے نانگ شدے صاحب در تحال ہور ہندے اور ٹکڑے منگتے شوربے پین والے غرقال مقال ہور ہندے اور سینہ ٹان والے وچ جنگ عالم شیر صفت قتال ہور ہندے آج حضور امیر المجاہدین نے جو ہمیں جذبہ دیا اور صحیح طریقے سے غلامی کرنے کا کہ کریم آقا کے غلامی کس انداز سے آپ نے کرنی ہے کبھی ہمارے سامنے فیض آباد کا وہ منظر جس میں غلامی کا یہ انداز تھا کہ حضور کے غلام ہم تاجدارِ خط بن عبوت زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو کہ سامنے سے گولی آ رہی ہے یا شل آ رہے ہیں ہاں پرواہ صرف یہی تاکہ ہائی کاش ہمیں بھی میرے مصطفی کریم کا اس عمل کے عوض صرف اپنے کریم آقا کا ایک خصوصی نگاہ ناز شامل ہو جائے میرے مصطفی کریم کے فدائیوں میں ہمارا بھی کوئی نام آ جائے آپ کے غلاموں میں ہمارا بھی کوئی نام آ جائے تو کبھی حفظ عیب شہید رحمت اللہ تعالیٰ کی صورت میں آکے بڑھ کر سینے پر گولیا کہتے ہیں یہ ہے حضور امیر المجاہدین نے جو ہمیں درس دیا اور یہ رسمن کوئی آپ نے جماعت نہیں بنائے رسمن کوئی جماعت نہیں بنائے میں آپ کو بتاتے چلو رسمن کوئی جماعت یہ نہیں جب حضور کے دین پر حملے ہوتے رہے جب دین اسلام اور دین اخدار کا مزاک اڑایا جاتا رہا تب حضور امیر المجاہدین نے جب امت کو آواز دی تو اس آواز میں اتنا اخلاص تھا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ایک برپور قوت اور برپور طاقت تحریک لبائک یا رسول اللہ کی صورت میں اتا کی الحمدللہ اس وجہ سے آج ہم اسی عظیم و شان اور یادگار ترین جگہ پر ضرور یہ سوچیں گے کہ ہم نے حضور کی دین کے خدمت کیسے کرنے ہے حضور کی نوکری کیسے کرنی ہے اور یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کوئی یہ نہ سمجھے ذمہ داران میں سے کارکنان میں سے قائدین میں سے کہ ہماری وجہ سے یہ تحریک چلے گی ہم ہوں گے تو تحریک کا کام ہوگا ہم سائد پہ ہوگے تو کوئی تحریک کا کام نہیں ہوگا یہ تو اللہ کریم جل جلالہ کا شکر ادا کے جئے کہ اس دور پر فتن میں بھی ہمیں اللہ کریم نے تحریک لبائک یا رسول اللہ جیسا پلیٹ فارم اتا کیا آپ اپنے قسمت پہ ناز کریں کہ مالکوں کے ہاں نوکرے کے تو کوئی کمی نہیں ہے ہاں جس کو مالک اپنے نوکرے کے لیے چند لے ان کی قسمت کے میراک ضرور ہے حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ جب میرے مصطفی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنی نوکرے کے لیے چند لیا اور جب یہ مصر سے تشریف لائے اور حضور کے گستاخوں کو انہوں نے اپنے انجام تک پہنچایا تو پھر تاریخ میں یہ بھی سنہرِ الفاظ میں ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ لے تین دن مدینہ شریف کی گلی کلچوں میں روتے ہوئے پھر رہے تھے اور بار بار یہ شکر ادا کر رہے تھے اور برعانسو کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میں یہ شکر کیسے ادا کروں آپ کے قریب قریب بھی سلاتین بھی موجود تھے بڑے بڑے لوگ موجود تھے جن کے پاس طاقت بھی بہتا جن کے پاس پیسہ بھی بہتا آپ اور وہ قریب بھی تھے آپ کے یا رسول اللہ اس غلام کی غلامے کو آپ نے جو قبول کر لیا اور مجھے مصر سے بولایا میں کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہوں خدا کی قسم میں آج بلا مبالغہ بغیر خوشامدی کے یہ بات کر رہا ہوں کہ واللہ ہم کبھی شکر ادا نہیں کر سکیں گے یا رسول اللہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے بڑے بڑے جب اور دستاروں والے موجود تھے بڑے بڑے خانقائی بھی موجود تھی مگر جب حضور کے دین پر حملے ہوتے رہے جب ختم نبوت پر حملے ہوتے رہے جب حضور کی خلاح بے واقعنا زبان ہر کسی نے اپنے انداز سے اپنایا تب یا رسول اللہ ہم یہ شکر کیسے ادا کرے کہ ان بڑے بڑے لوگوں میں ان بڑے بڑے خانقائوں میں ان بڑے بڑے دستاؤں میں اللہ کریم نے ہمیں حضور امیر المجاہدین ادا کر دیا اور پھر ان کو ایسی ساتھی ادا کر دیئے جنہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی خدا کی قسم میں سب سے آخر جیل میں جانے والا تھا اپنے علاقے میں مجھے اندر لوگوں نے بتایا واللہ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے بڑے بڑے مجرم دیکھے بڑے بڑے ملزم دیکھے جیل کے اندر آ جاتے ہیں تو ان کی ساری نشہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہ پھر بعد جب نکلتے ہیں تو بتائے وہ نکلتے ہیں یہ واحد ہم نے اپنے زندگی میں لپائک والے دیکھے جو آتے ہوئے بھی لپائک کنارے لگا رہے تھے اور جاتے ہوئے بھی لپائک کنارے لپائک یا رسول اللہ لپائک لپائک طریق لپائک یا رسول اللہ نے ہمیں حضور کی در کی غلامی کا طریقہ سکا دیا غلامی کیسے کی جاتی ہے غلامی اس طرح نہیں کہ حضور کی دین پر حملے ہوتے اور آپ مداحنت سے کاملے غلامی ایسے نہیں ہوتی ایسے احادیث موجود ہے واللہ کہ بندہ اگر کوئی پوری دنیا پوری ماحول میں دیکھے صرف عامال کمزور نہیں ہے اقدار پر بھی اسلامی اقدار پر حملے ہو رہے ہیں صرف کفر الہات کا بازار گرم نہیں ہے حضور کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ استعمال ہوئے خدا کی قسم شاید ساڑھے چودہ سو سال بعد میں نے جیل کے اندر ایک بندیس پوچھا تم نے مشال کو کیوں مارا جن کو سزائی موت ہوئی ہے انہوں نے مجھے پورا ایک مکمل فائل دیا اس فائل کو جو ہی میں نے کول دیا ابھی میں نے دو صفے اس فائل کے نہیں پڑھتے واللہ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں جو الفاظ انہوں نے اسلام کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے اللہ و رسول کے بارے میں اور جو الفاظ انہوں نے انبیاء کرام کے بارے میں کہہتے میں وہ پڑھ نہیں سکتا تھا کہ شاید ساڑھے چودہ سو سال بعد بھی کسی نے اتنے بیباقی کی ہو اتنی بڑی گستاقی کی ہو آپ ملونہ سیا ملونہ کی جو ججمنٹ ہے آپ ووٹ آئے اس میں اس ملونہ نے جس الفاظ کے ساتھ میرے مصطفی کریم کی گستاخی کی ہے آپ اگر وہ پڑھ لے آپ کو زندگی پر مزا نہیں دے گا پھر بھی مجرمانہ خاموشی تھی پھر بھی لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے حضور کے دین کو صحیح طریقے سے اور یعنی وہ مدانت کا رہے تھے کہ نہیں جو بھی ان کے اپنے مزاج کے مطابق چلنا تھا انہوں نے اپنے اسی حساب سے چلنا تھا اگر ہم عظیمت کے راستے پر آئیں گے پھر ہمارے استانوں نہیں ہوں گے پھر ہمارے مدرسوں کی نئی یہ حالت نہیں ہوگی پھر پولیس مدرسے کا گراہ کرے گی پھر ہمارے خانقائی ویران ہو جائے گی حضور امیر المجاہدین نے بتا دیا کہ پھر یہ نعرہ کس لیے لگاتے ہو کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ جب سب کچھ قربان کرنے کا وقت آیا تو اب بچ بچاؤ کر رہے ہو یہ تحریک لبائک یا رسول اللہ والدیں جنہوں نے صرف صرف نعرہ نہیں لگائے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان جب قربانی کا وقت آیا اب بھی آپ سوچ لیں وہ نومبر اور دسمبر کے سر دیا وہ حضور امیر المجاہدین کے ساڑھے پانچ مہینے وہ ہزاروں علماء اور صلحاء کی جیل کے اندر کی سختیاں یہ تو اس رب بلا یزال کا کرم ہے واللہ العظیم کوئی ایسے تاریخی کریک ڈاؤن کے بعد کوئی نئی اٹھ کراؤ سکتا یہ تو حضور کے دین کی پاور ہے حضور کے عشقی طاقت ہے کہ اس سے بھی زیادہ پاور کے ساتھ آج تحریک لبائک نے بتا دیا جو چاہو صدم کر لو اور بھی کل کیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی یا رسول اللہ لبائی میں سوچ رہا ہوں اتنے بڑے اجتماع تاریخ کی میرے خیال میں مینار پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑے اجتماع اور پھر اس کی کورج بھی آپ کل دیکھیں گے کہ کیا کورج ملتا ہے ان کو پتا ہے کہ اگر ان شیروں کی لوگ آتے ہیں نہ دو منٹ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں خدا کی قسم اس کی اندر کی قیفیت بدل جاتی ہے وہ جو یہاں پر جو لوگ بولتے ہیں یہ آپ کے مجمعنے ان کو یہ جذبہ اس طریقے سے دیا ہے واللہ یہ میں دل کی بات کر رہا ہوں مقرر پر ہمیشہ نیچے لوگی غالب ہو جاتے ہیں ان کی ذہن پر اس کے افکار پر ان کے الفاظ پر آپ لوگوں نے اپنی جذبات کے ساتھ اس قوم کو انشاءاللہ حضور کی دین کی طرف لکے آنا ہے اور آپ یہ مت سوچیں ان کا تو کام یہی ہے بہتر ہے ان بیچاری ممولوں کے نظر سے پوشید رہے باس کیا حوال و مقامات وہ کبھی آپ کو نہیں دکھائیں گے وہ کبھی یہ نہیں دکھائیں گے کہ کس طرح غازی ممتاز حسین قادری پانسی کی طرف جھوم کر گیا کس طرح انہوں نے پانسی کا پندہ چھوم کر لقبئے کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا وہ کبھی یہ نہیں دکھائیں گے کہ کس طرح اکتی سکتو بھرکو غازی المتین شہید رحمت اللہ تعالیٰ لے مطمئن ہو کر رات پر پڑھتے رہے مناشق سر مستم ازدار میندیشم پروانہ چاوازم ازنار میندیشم وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کس طرح حضور کے غلام ساڑھے پانچ مہینے جیل کٹنے کے بعد سردیوں کے سخترین راتیں گزارنے کے بعد پھر بھی جب نکلتے ہیں اسی بھی آگے جذبہ بڑھ کر لبے کہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں وہ کبھی آپ کو یہ نہیں دکھائیں گے ان کو پتا تھا ان کو پتا تھے کہ پھر یہ حضور کے غلام پھر یہ ہمارے کابو میں نہیں رہیں گے پھر یہ حضور کا دین تخت پر لے آئیں گے انہوں نے دکھالا ہے تو اس ملک اور قوم کی ہجڑوں کو دکھانا ہے ان کی کیک آؤ اور ان کی سالگیروں کو دکھانا ہے کہ کتنا پاؤنڈ کیک کٹا گیا کون کون اس سالگیرہ میں برت ڈے میں شریک ہوا انہوں نے یہ نہیں بتانا کہ حضور کے غلام تاریخی اجتماع کر کے کس طرح منار پاکستان کی دامن میں پھر سے پاکستان کو اپنے تاریخ کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں وہ کبھی نہیں بتائیں گے یہ آپ نے بھی بتانا ہے یہ ہم سب نے اپنا فریضہ انجام دینا ہے وہ ہمیں دکھائے یا نہ دکھائے وہ ہمیں قوم کو دکھائے یا نہ وہ ہمیں تیکی یا نہ ہم جس کے لئے کام کر رہے ہیں ہمارا قیدہ ہے ہم جس کے لئے کام کرتے ہیں جس طرح حضور امیر المجاہدین نے فرمایا کہ جب مجھے نیچے گسیدہ جا رہا تھا میں ہنس رہا تھا انہوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو میں نے کہا جس کے لئے تم مجھے گسید رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا لیکن جس کے لئے میں گسیدہ جا رہا ہوں وہ مجھے ضرور دیکھ رہے ہیں لبائیں 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 یا رسول اللہ ان کے بارے میں تو اللہ میں اقبال تڑپ پڑھے تھے و فرما رہے تھے ان غلاموں کا ہی مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب اور سکاتی نہیں مسلمانوں کو غلامی کی آداب ان کے بارے میں آپ بالکل اس طرف سے آپ ساری توجہ آٹھ کر اپنے تحریک کی طرف توجہ دیں گے یہ کافلہ الحمدللہ چل پڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی حضور کے غلام حضور کی دین کے لئے میدان عمل میں ہے اور صبح شام اگر ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے اور حضور کی دین کو تخت پر لانے کے لئے تحریک لبائ کا یا رسول اللہ کا ساتھ دیں گے اور صرف اپنے طور پہ نہیں اگر ہم اس بیغام کو آگے پہنچائے اور اس قوم کو بتائے کہ کیا دی آپ کو ان لوگوں نے جو آپ کو ابھی تک ستر سال سے اس نعروں پر لوٹتے رہے کبھی آپ کے سامنے نعرہ لگایا کہ نہیں ہم جو ہے نروٹی کے لئے جا رہے ہیں ہم بجلی کے لئے جا رہے ہیں ہم اس کے لئے ہم اس کے لئے کیا دی آپ کو آج پورا قوم مکمل طور پہ سارا پریشان ہے پریشانی کی تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے منحیصل قوم مجرمانہ خاموشی اختیار کی اب تو نکل رہے ہو کہ کیوں ہمیں آٹا مہنگا ہوا اف بی آر کے ٹیکسس سے ہم زیادہ سختنگا چکے ہیں وہ کارڈ بھی مانگ رہے ہیں تو پھر ہم تو کل کو ہم یہ ہوگا وہ ہوگا جب ہم آپ کو جولیا پہلا پہلا کر کہہ رہے تھے خدا کی قسم گزارہ ہو جائے گا آجاؤ مسلمان و بغیر بجلی کی بھی گزارہ ہو جائے گا آجاؤ روٹیک نہ ہو پھر بھی گزارہ ہو جائے گا آجاؤ اگر آپ کو تین وقت کی روٹی نہ ملے ایک وقت کی ملے پھر بھی گزارہ ہو جائے گا آجاؤ اگر آپ کی بچے وقت کو سکول پہ نہیں جائے پھر بھی گزارہ ہو جائے گا مگر خدا کی قسم اگر میرے مصطفی کریم نے رخی انور پیر لیا خدا کی قسم اگر میرے مصطفی کریم علیہ السلام نے رخی انور پیر لیا پھر گزارہ نہیں ہوتا حضور کی بغیر تو کسی کا گزارہ نہیں ہے ساری کائنات کا گزارہ نہیں ہے وہ جہانم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حجت رسول اللہ کی اور لا ورب الارش اس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ہم نے کہا آجاؤ حضور کی دین کی طرف خدا کی قسم یہ تمام چیزیں جس کے وجہ سے آپ زلیل ہو رہے ہیں اگر حضور کی دین کی برکت سے اور دین اسلام کی جو سمرات ہے اس کی برکت سے یہ سب آپ کے پیچھے دوڑ دوڑ کر نہیں آئے تو پھر ہمیں بتانا پھر ہماری سزا بھی تجویز کرنا مگر آج قوم نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے اللہ کی عذاب کو دعوت دی ہے اگر ہم نے اس عذاب سے نکلنا ہے اگر ہم نے اس سخترین حالات سے کوئی بندہ سوچ سکتا ہے صرف تین دن کے لیے لاہور بند کر دو مارکیٹس بند کر دو دکانیں بند کر دو اور صرف تین دن کے لیے اپنے کاروبار بند کر دو آپ کیا سمجھتے ہیں اور کوئی بندہ باہر نکلے اس کو گولی مار دیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں پھر زندگی گزر سکتی ہے تین دن کے بعد تین مہینے ہونے کو ہے ہمارے اسی لاکھ مظلوم کشمیری مسلمانوں پر مسلسل یہ حالت ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ان کی آواز کو ہم فلان جگہ اٹھا رہے ہیں فلان جگہ اٹھا رہے ہیں ان کی آواز کو اٹھانے کے نہیں جو اللہ ورسول کہ اس حوالے سے جو حکم ہے اس کو مان لے وَمَعْلَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مان لے اسی حکم کو خدا کی قسم کل سے کشمیری مظلوم مسلمانوں پر ظلم ختم ہو جائے گا بات ختم کرنے جا رہا ہوں تحریک لبائک ان عظیم حسلیوں کی نمائندہ اور ان کی وارث جماعت ہے جنہوں نے زمانے کی ہر وقت زالز وقت کی ہر ظالم اور جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے جنہوں نے کبھی دین میں مداحنت سے کام نہیں لیا جنہوں نے حضور کی دین کی ایسے پہرداری کی ہے کہ ان کی جنازے نکلے اور ان کو کیا کیا عذیتی اور تکالیف دی جا رہی تھی مگر پھر بھی وہ حضور کی دین اور اس عظیم مشن سے پیچھے نہیں ہٹے آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ایک مرتبہ پھر حضور امیر المجاہدین سے انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ کرتے ہیں حضور آپ اگر اس مشن کے لئے آگے ہیں انشاءاللہ اس مشن کے لئے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری مال ہماری جان ہماری اولاد ہمارا سب کچھ میرے مصطفی کریم علیہ السلام پر قربان ہے رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا اور پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے لبائے 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 مصطفض یاد سوال لاہز لبائم لبائم